اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی یہ ویڈیو ان خاندانوں کے لئے بہت زبردست ثابت ہونے والی ہے جن خاندانوں نے اپنا ڈائنمک سروے میں اندراج کروا لیا ہے اور اب ان کو اکاسی اکتر ویپورٹل کے ذریعے کارڈ چیک کرنے پر یہ پیغام آتا ہے کہ آپ کا ڈائنمک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے جانت پڑتال کے بعد اکاسی اکتر سے بزریا اس ایم ایس آپ کو متلع کیا جائے گا اگر آپ کو بھی یہ پیغام آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو آخر دکھ دیکھیں اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ یہ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں تاکہ اسی طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو دیکھیں جب سے یہ ڈائنمک سروے شروع ہوا ہے اور تقریباً اس کو دس سے گیارہ ماہ ہو چکے ہیں یہ ڈائنمک ریجسٹری جو ہے وہ بی آئی ایس پی کے آفس میں چل رہا ہے تو جو بھی خندان اپنا ڈائنمک سروے میں اندراج کروا لیتے ہیں کافی تو ان میں سے اسی وقت جو ہے وہ نائل کیے جاتے ہیں تو اب نائلوں کی بات اس ویڈیو میں نہیں ہو رہی اس ویڈیو میں صرف ان خندانوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اکاسی اکتر پورٹل پہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ کا ڈائنمک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے آپ کو اکاسی اکتر سے بزریا اسمس مطلع کیا جائے گا اب ان خندانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو دس سے گیارہ ماہ ہو چکے ہیں اپنا سروے کرواے ہوئے اور ابھی تک ان کا کارڈ جو ہے وہ جانچ پرطال میں ہی پڑا ہوا ہے ان کو پیمنٹ نہیں مل رہی اب ایسے خندان کافی پریشان ہیں اور کافی وقت بھی ہو چکا ہے اب کچھ لوگ ایسے گریب بھی ہیں جو صرف اپنے اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہم کو اہل کیا جائے اور کب ہم کو یہ پیسے ملیں تاکہ ان پیسوں سے ہمیں کچھ سپورٹ مل جائے مگر ان دس گیارہ ماہ میں جب بھی وہ اپنا کارڈ اکاسی اکتر پورٹل پہ چیک کرتے ہیں تو ان کو وہیں پیگاہ ملتا ہے اور اگر وہ ڈیوائز پہ چیک کرواتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ کھالی آتے ہیں تو وہ خندان جو ہے وہ کافی پریشان ہوتے ہیں اور ہم سے بار بار کمنٹس کے ذریعے اور واتس اپ کے ذریعے پوچھتے رہتے ہیں کہ جانٹ پرتال والوں کی پیمنٹ کب آئے گی تو آخر کار یہ جانٹ پرتال والوں کے پیمنٹ کے حوالے سے خوشکوری آ چکی ہے جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ آگاہ کرنے والا ہوں اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو بھی خندان اپنا سروے میں اندراج کرواتے تھے تو تقریباً ان کو زیادہ سے زیادہ تین سے چار ماہ کے اندر ان کو جب اہل کیا جاتا تھا تو ان کو پیسے بھی دیے جاتے تھے مگر اب یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس کے بعد جو بھی خندان اپنا سروے کرواتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ دس گیارہ ماہ سے صرف جانٹ پرتال میں رکھا ہوا ہے حالانکہ ان کا اسکور بھی کم ہے بتیس سے نیچے اسکور ہے تب ہی ان کو جانٹ پرتال میں رکھا ہوا ہے مگر ان کو اہل نہیں کیا جارہا یعنی کہ ان کو پیسے نہیں دیے جارہے اور اس حوالے سے بی آئی ایس پی کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پاس بجڈ کم ہے اس لئے ہم جانٹ پرتال والوں کو پیسے نہیں دے رہے اور بی آئی ایس پی والوں سے جب ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر کوئی کمنٹ کر کے پوچھتا تھا کہ ہمیں جانٹ پرتال میں کیوں رکھا ہوا ہے اور ہمیں پیسے کب ملیں گے تو ان کو یہ جواب دیا جاتا تھا کہ بینک کی طرف سے دو تین ماہ کے لیے جو ہے وہ نئے لوگوں کا اندراج جو ہے وہ فیلال بند کیا گیا ہے دو سے تین ماہ کے بعد اندراج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ جانٹ پرتال والوں کو پیسے دیے جائیں گے مگر اب بی آئی ایس پی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جانٹ پرتال والوں کو پیسے کب ملیں گے تو پھر اب بی آئی ایس پی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کو یہ ریپلائے ملتا ہے کہ نئے اندراج کا سلسلہ فیلال آرزی طور پر روک دیا گیا ہے دو سے تین ہفتوں کے بعد اندراج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا اس کے بعد جانٹ پرتال والوں کو پیسے دیے جائیں گے اب میں آپ کو بی آئی ایس پی کا وہ ٹویٹر دکھا دیتا ہوں جس میں لوگوں نے ان سے سوال کیے کہ جانٹ پرتال والوں کو پیسے کب دیے جائیں گے تو بی آئی ایس پی والوں کا ریپلائے کیا آیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ آپ خود پڑھ لیں اب اس میں آپ خود دیکھ لیں بی آئی ایس پی والوں سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جناب تین مہینے سے زائد ہو گئے ہیں سروے کروایا ہوا ہے ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی اور نہ ہی کوئی میسے جایا ہے پلیس چیک کر کے بتا دیں تو بی آئی ایس پی والوں کا ریپلائے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مذکرہ شنکتی کارڈ حمل بینظیر کفالت پروگرام کے لئے اہل ہے لیکن پروگرام میں اندراج کا عمل وقتی طور پر روک دیا گیا ہے دو سے تین ہفتوں میں بینظیر کفالت میں اندراج کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا اس کے بعد شنکتی کارڈ حمل اپنی رقم وصول کر سکیں گے تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ دو سے تین ہفتوں کا کہا جا رہا ہے پہلے دو سے تین ماہ کا کہا جا رہا تھا مگر اب دو سے تین ہفتوں کا کہا جا رہا ہے اب امید ہے کہ دو سے تین ہفتوں کے اندر یہ اندراج کا سلسلہ شروع ہوگا اور جانچ پرتال والوں کی پیمٹ شروع ہو جائے گی مگر فیلال یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جتنے بھی لوگ جانچ پرتال میں ہیں ساروں کو پیمٹ ملے گی بلکہ یہ ہوگا کہ جانچ پرتال میں تو کافی سارے لوگ ہیں تقریبا 15 سے 17 لاکھ ہندان جانچ پرتال میں ہیں اور ان کا اسکور کم ہے مگر فیلال صرف 6 سے 7 لاکھ ہندانوں کو پیسے دیے جائیں گے اور امید یہی ہے کہ ان کو جنوری کے ماہ میں ہی پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اور باقی جو کھاندان رے جائیں گے ان کو بجٹ کے بعد پیسے دیے جائیں گے کیونکہ بی آئی ایس پی کا یہی کنہ ہے کہ فیلال بجٹ اتنا نہیں ہے اور فیلال ان کو ایک کروڑ کھاندانوں کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اب 93 لاکھ کھاندان اس پرگرام میں شامل ہیں اور 7 لاکھ کھاندانوں کو مزید ایڈ کر کے ان کو ایک لاکھ کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اور باقی جو جانڈ پرتال والے کھاندان رے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو جون میں بجٹ کے بعد جو ہے وہ اس پرگرام کا حصہ بنایا جائے فیلال کچھ کھاندانوں کو شامل کیے جائے گا اور کچھ کھاندانوں کو جو ہے وہ جانڈ پرتال میں رکھا جائے گا تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سے کھاندان اس میں شامل ہوں گے کون سے نہیں ہوں گے کون سے ماہ میں سرویے والے جو ہے وہ اس پروگرام کا حصہ بنیں گے اور کس ماہ میں سروے والے جو ہے وہ فیلال اس میں شامل نہیں کیا جائیں گے فیلال تو کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں ہے مگر اب یہی جو ہے وہ پتا چلا ہے کہ جان پر تالوں کو تو اسے تین اپتوں میں پیسے دینے کا آگاز کیا جائے گا تو فیلال میرے پاس اتنا ہی اپ ڈیٹ تھا مزید جتنے بھی اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے تو میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ